السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں بھی الحمدللہ بلکل خیر ہیستے ہوں آج میں آپ لوگ کے لیے کرانچی کے مشہور مینی آلو کے سموسوں کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ آلو کے چٹنی کے ساتھ سرف کیے جاتے ہیں یہ وہی آلو کے سموسیں ہیں جو ہم بچپن میں سکول کے باہر سے قرید کے کھایا کرتے تھے تو چلیں چلتے ہیں پھر سے بچپن میں نمک لیا ہے ہفن ٹی سپون یا ہزب زائکہ بھنا ہوا پسا ہوا زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون دو عدد چھوٹی ہری مرچے لی ہیں ٹاٹری لی ہے ایک چھٹکی اور ہاف ٹی سپون لیا ہے چاٹ مسالہ کٹی ہوئی لال مرچ لی ہے ون ٹی سپون زردے کا رنگ لیا ہے ہاف ٹی سپون دھنیا لیا ہے کٹا ہوا ٹو ٹی بل سپون املی کا پلپ لیا ہے ون فورت کپ ہے آپ اپنے ٹیس کے مطابق جیسے کھٹا رکھنا چاہتے ہیں اتنا لے سکتے ہیں ہلدی لی ہے میں نے ایک چھٹکی آلو میں نے لی ہے تین عدد بڑے سائز کے ان کو میں نے چنکس میں کاٹ کر بوائل کر لیا تھا سب سے پہلے بلینڈر میں ہم آلو شامل کر دیں گے اور جو تمام مسالے پلیٹ میں تھے وہ بھی شامل کر دیں گے کوٹو ہی لال مرچ زردے کا رنگ اور ہلدی ابھی اس میں میں شامل نہیں کری ہے امیلی کا پلپ ایٹ کریں گے اور پانی تقریباً ڈیڑھ گلاس کے قریب لیا ہے لیکن سارا نہیں ڈالے گا ہم اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور اسے بلینڈ کرتے جائیں گے جتنا ایسے ہمیں تھک رکھنا ہوگا یہ دیکھئے بلینڈ کرنے کے بعد اس کی شکل کچھ اس طرح کی ہو جائے گی اب ہم اس میں باقی کے مسالے شامل کرتے ہیں کوٹو ہی لال مرچ زردے کا رنگ اور ہر ادھنیاں شامل کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہلدی زردے کا رنگ میں اس لئے بلینڈر میں شامل نہیں کیا تھا کیونکہ پلاسٹک کا جگہ تھا خراب ہو جاتا اگر آپ کے پاس کاج کر جائے گا تو آپ اسی وقت بھی ڈال کے اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں اور ہلدی میں ڈالنا بھول گئی تھی تو اب میں اس میں ہلدی ایٹ کری ہے اور تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے بس مکس کر لیں گے ہیں یہ دیکھئے ہیں اچھا اگر آپ اس کو تھوڑا شنگز کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ آلو کو موٹا موٹا بھی پیش سکتے ہیں تیل میں نے لیا تھا دو ٹیبلی سپون کے قریب اب اس میں ہم یہ چٹنییں ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا بھول لیں گے تقریباً پانچ نیٹ ہم اس نے بھولنا ہے کہ بس آلو تھوڑے سے گرم ہو جائیں اور یہ ہلکی سی گاڑی ہو جائے یہ دیکھئے بس یہ تیار ہے چٹنییں اب ہم چلتے ہیں سموسوں کی طرف دو ٹیبلی سپون میں نے میدہ لیا تھا اور اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرتے جائیں گے اور میدے کی لئی بنا لیں گے آپ چاہیں تو میدے کی بجائے آٹھا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے ہم سموسوں کو چپکائیں گے یہ مینی سموسوں کی پٹی ہیں اگر آپ مانڈا پٹی والوں کی دکان سے خرید رہے ہیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں مینی سموسوں کی پٹییں بنا دیجئے اور اگر نہ ملیں آپ کو تو جو بڑے سائز کے سموسوں کی پٹییں ہوتی ہیں آپ اس کو بھی بیچ میں سے کٹ کر کے خاف بنا سکتے ہیں اس طرح سے سموسوں کو ہمیں ٹرائنگل شیف دیتے جانے ہیں اور فولڈ کرتے جانے ہیں شیف کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ جس طرح سے فولڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جو سموسہ فولڈ کرنے کی دوسری ٹیکنیک ہے اس طرح سے بھی آپ اس کو فولڈ کر سکتے ہیں اب اس میں ذرا سی لئے لگائیں گے اور اس کو اس طرح سے ہم نے چپکا دینے یہ دیکھیں سموسہ تیار ہو گیا ہے اب ہمیں باقی کے تمام سموسے اسی طرح سے فولڈ کر لینا ہے ان سموسوں میں اندر کوئی سٹفنگ نہیں کی جاتی یہ خالی ہوتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ علم نمک پیسوی لال مرچ اور بھونا ہوا زیرہ شامل کر کے پیسا ہوا بھونا ہوا پیسا ہوا زیرہ شامل کر کے اس کی فلنگ کر سکتے ہیں جب تیل گرم ہو جائے گا تو ہمیں سارے سموسے فرائے کر لیں گے ان کو آپ نے لائٹ ڈراؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے چلیے جی تمام سموسے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو سرف کریں گے تھوڑی سی چٹنی ہم سموسوں کے اوپر ڈال دیں گے کیونکہ جو بازار میں ملتے ہیں وہ اسی طرح سے سموسوں کے اوپر چٹنی ڈال کر دیتے ہیں تو مزدار سے چٹ پٹے مینی آلو کے سموسے بلکل تیار ہیں اور انہیں ایک پر ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی مزے کہ بلکل بازار جیسے ہی بنیتے ہیں تو اگر آپ کو میری ریسپیس پسند آ رہی تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ